کیا یہی وہ شخص ہے جو آپ کو مطلوب ہے؟ پاکستانی فوجی کمانڈوں نے ایک نوجوان کو اپنے شکنجے میں کس کر اس کا چہرہ امریکی ایف پی آئی ایجنٹ کی جانی موڑتے ہوئے پوچھا امریکی ایجنٹ نے فوراں جیب سے ایک تصویر نکالی اور اسے اس شخص کے قریب لائیا جسے پاکستانی کمانڈوں نے دیوار سے لگا رکھا تھا امریکی ایجنٹ نے اس نوجوان کی تیکھی آنکھوں کان اور ناک کا بغور جائزہ لیا اس کی انگلیوں پر زخموں کے نشان چیک کیے اور آنکھوں کے گرد جلنے کے نشان بغور دیکھے اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ حکام بالا امریکہ کو مطلوب ترین شخص کو گرفتار کر چکے تھے در حقیقت رمضی یوسف 11 ستمبر 2001 کو اسلامی شدت پسند تنظیم والقاعدہ کے عالمی تاریخ کے سب سے بڑے درشتگرد حملوں کے اصل منصوبہ ساز تھے جس میں والٹریڈ سینٹر کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا گیا تھا رمضی یوسف نے 26 فروری 1993 کو ٹرک بم حملے کے ذریعے والٹریڈ سینٹر کو گرانے میں ناکامی پر اس امارت کو تیارے کے ذریعے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جسے 2001 میں القاعدہ کی مدد سے رمضی یوسف کے مامو خالد شیخ محمد نے تکمیل تک پہنچایا امریکہ میں 26 فروری 1993 کے والٹریڈ سینٹر پر بم حملے کے بعد رمضی یوسف اپنے اصل نام عبدالباسد کریم پر بنے پاسپورٹ کے ذریعے امریکہ سے کراچی فرار ہوئے تھے اور اس طرح امریکی انٹیلیجنس اداروں کو ان کی اصل شناخت کا پتہ لگ گیا تھا شناخت پتہ چلنے کے بعد امریکہ نے پاکستانی حکومت سے رمضی یوسف کی گرفتاری میں مدد کے لیے رابطہ کیا اور اس وقت پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایک ڈریکٹر رحمان ملک کو رمضی یوسف کی گرفتاری کا مشن سوم پا گیا تھا رحمان ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیریں داخلہ رہ چکے ہیں بعد ازا ہونے والی تحقیقات کے دران ایف آئی اے نے بلوجستان کے دارالحکومت کوئٹا میں رمضی یوسف کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا تھا مگر امریکی اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کاروائی سے محس چند گھنٹے قبل رمضی یوسف وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ان کی گرفتاری کا اپریشن ناکام ہوا رمضی یوسف کی گرفتاری کے متعلق معلومات ان کی گرفتاری سے محس چار روز قبل ان کے قریبی ساتھی اشتیاق پار کرنے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو فراہم کی تھی اور انتہائی مطلوب شدد پسند کی گرفتاری میں مدد دینے پر اشتیاق پار کر کو امریکی حکومت کے طرف سے رمضی یوسف کی گرفتاری پر رکھا گیا بیس لاکھ امریکی ڈالرز کے انعام سے نواز آ گیا بعد ازاں سیکیورٹی کے پیش نظر اشتیاق پار کر ان کی اہلیہ اور بچے کو امریکہ منتقل کر دیا گیا تھا اس وقت کی پاکستان کے وزیر آدم بینظیر بھٹو کی بعد میں شائعہ ہونے والی تحاریر کے مطابق رمضی یوسف نے 1993 کے الیکشن سے قبل اور اس کے دوران دو مرتبہ انہیں بینظیر کو بم دھماکے میں حلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں وہ ناکام رہا تھا اسی لئے رمضی یوسف نے گرفتاری کے بعد تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستانی اداروں نے انہیں بینظیر بھٹو پر ہونے والے حملوں کے سلسلوں میں گرفتار کیا تھا اپنی گرفتاری کے وقت رمضی یوسف اس بات سے بے خبر تھے کہ انہیں دراصل امریکی انٹیلیجنس کے اداروں کی خفیہ معلومات پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر رہی ہیں گرفتاری کے بعد رمضی یوسف کی امریکہ منتقلی پاکستان کے تاریخ کا اپنی نویت کا پہلا آپریشن تھا کہ جس میں امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اپنے ایک ایسے مجرم کو پاکستانی سرزمین سے گرفتار کر کے بغیر عدالتی کاروائی امریکہ منتقل کیا تھا جو کہ ایک لحاظ سے پاکستانی شہری بھی تھا اور جن کا پاکستان کے باعثر سیاسی مذہبی حلقوں کے ساتھ گہرا تعلق بھی تھا امریکی شدد پسندی پر تحقیق کرنے والے مشہور فرانسی سی پروفیسر ویلیور رائے کے مطابق رمزی یوسف کو پاکستان میں دیوبندی مسلق سے تعلق رکھنے والے ایک سنی فرقہ پرست تنظیم کے رکان کی میزبانی حاصل تھی جو ان کے ساتھ افغانستان میں ایک اسکری مرکز سے وبستہ رہے تھے اس کے علاوہ رمزی یوسف کے والٹریڈ سینٹر کو زمین بوس کرنے کے ابتدائی منصوبے کو سن 2001 میں کامیابی سے مکمل کرنے والے خالد شیخ محمد کو بھی سن 2003 میں پاکستان کی باعثر مذہبی سیاسی تنظیم کے ایک سرکردہ رہنما کے راولپنڈی میں واقعہ گھر سے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی توسط سے امریکی انٹیلیجنس اداروں نے گرفتار کیا تھا اس سے رمزی یوسف اور ان کے خاندان کا پاکستان کے محصر مذہبی سیاسی جماعتوں سے قربت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی لئے امریکی اہلکاروں کے پاکستانی دار الحکومت سے رمزی یوسف کی گرفتار کر کے امریکہ دل جانے پر حکومت مخالف سیاسی اور خصوصاً مذہبی طبقے سے وزیراعظم بین ازیر کے مطلق شدید رد عمل آیا کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے